اس بیچ اس وقت کی بڑی اور اہم قبر کے روح کر لیتے ہیں پتین اور جلنسکی میں ملاقات ہو سکتی ہے یہ بڑی اور اہم جانکاری آپ کو یود سے سنبندی دے رہے ہیں اسٹامبول میں وارتہ کے بعد نرم پڑے ہیں روس کے تیوارد اس میں اب ایک بار پھر سے کہا جا رہا ہے کہ ترکی کے اسٹامبول میں روس اور یوکرین کے بیچ آج وارتہ خوش ہے جو بیس پروری سے جاری ہے روس اور یوکرین کے بیچ جنگ اور لگاتار یہ جو یود ہے یہ جا رہی ہے لیکن اس میں اب فیصلہ لیا جا سکتا ہے اور اس پر کہا جا رہا ہے کہ پتین اور جلنسکی کی ملاقات ہو سکتی ہے یوکرین نے سورکشا کی گارنٹی مانگی ہے اور اسی کے ساتھ آپ کو یہ بھی بتا دیں کہ پتین اور جلنسکی میں ابھی بہت جلد ملاقات ہو سکتی ہے یہ خبریں لگاتار سامنے آ رہی ہے اسٹامبول میں وارتہ کے بعد نرم پڑے ہیں روس کے تیور جو روس لگاتار اپنے تیکھے تیور دکھا رہا تھا اس کے تیور اب نرم پڑے ہیں ترکی کے اسٹامبول میں روس اور یوکرین کے بیچ آج باتچیت ہوئی ہے چوبیس پروری سے جاری ہے روس اور یوکرین کے بیچ یہ جنگ جس میں آپ کو بتا دیں کہ روس نے یوکرین کے بیچ کیو اور چیرنیگو میں حملے کم کرنے کی مانگ کی ہے سال کے تین سو پیسٹ دن چوویس گھنٹے اور ساتو دن ہر حالات واقعات کی ہر خبر کی ہر دستک کو دیکھنے کے لیے انویوز کے یوٹیوب چینل کو کریں سبسکرائب اور فیس بک پیج کو کریں فالو اٹھائیے ریموٹ اور جڑیے انویوز کے ساتھ تاتا سکی چینل نمبر 1927 اور ایر تیل چینل نمبر 356 پر اب انویوز جوٹیوب مو بی اپ ایر تیل ایک سکریم او ٹی تی انسٹاگرام twitter google play اور اپ سٹور پر بھی ایویلیبل ہے انویوز آپ کے بھلند آواز آپ کی باب